کرکٹ سے جوڑی ہر خبر جاننے کیلئے ہماری یوٹیوب چینل کرک اردو کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل کرک اردو دوستو میں اپنے چینل کرک اردو میں ایک بار پر سے آپ لوگوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں ورڈ کپ کی دوران پاکستان کا نائب کپتان کون ہوگا دو نام سامنے آگے نائب کپتانی کیلئے شویب ملک اور بابر آزم کی درمیان مقابلہ باقاعدہ اعلان ورڈ کپ کیلئے کومی ٹیم کے اعلان کے ساتھ متوقع ورڈ کپ کی دوران پاکستان کا نائب کپتان کون ہوگا دو نام سامنے آگے نائب کپتان کیلئے پاکستانی شوہیب ملک اور بابر اعظم کے درمیان مقابلہ باقاعدہ اعلان ورڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کے اعلان کے ساتھ متوقع تفصیلات کے مطابق انگلینڈ میں شیڈیول ورڈ کپ 2019 کے آغاز میں چند ہی روز باقی ہے اس سلسلے میں ورڈ کپ میں حصہ لینے والی تمام ٹیمیں برپور تیاریاں کھنے میں مصروف ہے جبکہ پاکستانی ٹیم بھی برپور تیاریوں میں مصروف ہے آئندہ چند روز میں ورڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کا اعلان متوقع ہے جبکہ ٹیم کے ساتھ ساتھ ورڈ کپ کے دوران پاکستان کے نائب کپتان کے نام کا اعلان بھی متوقع ہے ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی نائب کپتانی کے لئے دو امیدوار سامنے آئے ہیں قومی ٹیم کی نائب کپتانی کے لئے شوہیب ملک اور بابر اعظم کے درمیان مقابلہ ہیں شوہیب ملک چونکہ ورڈ کپ کے بعد فوری بعد ریٹائر ہو جائیں گے منیجمنٹ بابر اعظم کو نائب کپتان بنانے کی خواہ ہیں تاہم اس کا ختمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیرمن پی سی بی احسان مانی کی جانب سے کیا جائے گا